کرے چارہ سازی زیارت کی سی یہ پردے میں بات ہو رہی ہے پردے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پردے میں بات ہوتا ہے کرے چارہ سازی زیارت کی سی پھرے چارہ سازی زیارت کی سی پھرے زخمہ دل کے ملابک کسی چارہ سازی زیارت کی سی چمک کر یہ کہتی ہے تلت کسی چمک کر یہ کہتی ہے تلت کسی زیارت کی سی کہتی ہے تلت کسی 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 سمجھ تو گئے ہاں کسی کی مرال کون ہے اچھا جس کی بات ہو رہی ہے وہ آئے ہیں ستر ہزار پردوں نے ابھی ستر ہزار پردے پڑے ہوئے ہیں اچھا ان ستر ہزار پردوں میں سے انتر ہزار نو سو نمنامے پردے رہتے ہیں اور ایک یہ کروڑ جاتا ہے تو زمین یہ سوڑے سوڑے سے آسمان کا یہ جل جاتا ہے تاب نہیں تھی یہ جو ہم آج کل ہم ایک کو دیکھتے ہیں نا سب کو بات یہ ہے کہ نہ رہتی جو پردوں میں سورت رکھتی تو کسی کو نہ ہوتی زیارت کسی کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے اتنی محابت کسی خدا کو ہے اتنی محابت کسی خدا کو ہے اتنی محابت کسی بس حضور سے محابت کریں اور وفادار ہیں اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہ کریں چند ٹکوں کی خواہدیں آج کل بہت بدل گئی ہیں وفاداریاں بدل گئیں لوگوں کی امام مفی آدم ہند کہتے ہیں کہ زند زمین زور زیور جس سارے زے سے آتے ہیں زند زمین زور زیور زیور کے ہیں طالب ہر کہیں دل سے جو ہو تعلیبِ نکتہِ خدا ملتا نہیں گی نکتہ آتا ہے زال سے اب دیکھو زال اور عزال کے فرق کتنا ہے عزال کھڑا ہوتا ہوتا ہے نکتہ اس پر بھی ہے نکتہ اس پر بھی ہے مفی آدم ہند کہتے ہیں کہ چار زال ایک عزال کے بدل میں میں لی چوکس رہے یہ نہ سمجھا یہ اکائیس دیکھڑا ملتا نہیں اس کو ذکر کی دورتیں ملے گئی پھر تو کیا چاہیے تو آج کل وفادانیاں چند ٹکوں کی خاطر زمین کی خاطر زمر کی خاطر زر کی خاطر زور کی خاطر بدل جاتی ہے اے کون بدنصیب جو باندے گا غیر سے اہد وفا حضور سے اہد وفا کے بعد تو خبردار حضور سے محبت کریں اور وفادار رہیں پھر کیا ہوگا تمہیں عشر آسی مزے لے رکھے گے تمہیں عشر آسی مزے لے رکھے گے بات چل پڑی تو کہوں آج کل کسی کسی کو اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اب یہ بھی ہمیں کہنا بڑھے گا ہفسوس ہے کہ ہمیں آج یہ نارا رکھانا پڑھا ہے کہ ارے صحابی نبی جنتی ارے صحابہ تو وہ ہیں کہ جنت بری ان کے لیے اگر ان کی پیار بھی کریں گے تو جنت مل جائے گی جن کے صدقے میں جنت ملے گی ان کے صدقے میں جنت ملے گی کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ میرے صحابہ صدقے میں کی مانا ان میں سے کسی کی پیار بھی کرو گے ہدایت پاتا ہے جنت ملے گی ان کے صدقے میں آج ایسا وقت آگیا کہ ہم میں لیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کسی کو گرا لگے لگتا رہے انشاءاللہ ہمارا عقید یہی رہے گا ہر صحابی نبی آدمِ عشر آسی من سے رہے گئے شفات کسی کی رحمت کسی شفات کسی کی رحمت کسی وہ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ اِنَّا عَفَيْنَا کَلْقَوْمْ اے مابو بم نے آپ کو خیر کسیر کا مالک کر دیا اللہ کا دیا ہور کے پاس ہے خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ وہ تیرے وہ تھے کیا ہم کو آجت کسی تیرے وہ تھے کیا ہم کو آجت کسی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہے میں نے آقا فرماتے کر میں جاؤں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بندے میرے ساتھ چلے حضور کا فقر اختیاری ہے دیکھو کمال دیکھو زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی زمانے میں بٹتی غدارت کسی زمانے میں بٹتی دولت کسی حضور کیا ہے جو زمانے چلاتے ہیں خود کو بچاندے نہیں بات کے پہے حضور کی ساری زندگی ساتھ رہنے والے سفر میں ساتھ حضر میں ساتھ بار میں ساتھ منظر میں ساتھ ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر اباد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فس حضر صدیق اکبر کتنا ساتھ رہتے ہیں میرے آقا انہی سے کہتے ہیں محمد کی حقیقت کو اس کا رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا نہ کوئی فرشتہ نہ تو رسول نہ کوئی نہیں اب سنو برادہ آرہ کیا کہتے ہیں کہ نہ پہنچے کبھی اقل کل کے پرشتے نہ پہنچے کبھی اقل کل کے پرشتے اے خدا جانتا اگر حقیقت کیسی خدا جانتا ہے حقیقت کیسی یہ چاند یہ سورہ یہ تارے یہ کشائیں یہ چنین یہ چنان سب کس کے لیے موزور کے لیے آپ نے نہیں سنا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیو سفر یہ تاج و کمر یہ حکم روان سب کچھ ہے یہ حضور کے لیے یہ چاند بنائی حضور کے لیے تو پھر اشارہ اشارہ کمر ایک اشارہ میں دو ٹکڑے دیکھا حضور نے اشارہ فرمایا اللہ حضور کیوں نہ ٹوٹتا بنایا ہے حضور کے لیے کمر ایک اشارہ میں دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روش روش طاقت کی سی زمانے پہ روش اے میرے سنی مسلمان بھائیو اے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بھولی بھالی بھیڑوں اللہ حضرت میں یہ لکھا ہے اے مصطفیٰ کریم کی پیاری پیاری بھولی بھالی بھیڑوں بھیڑیا جو ہے نا شیطان یہ حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے وہ چیز بھارنے کے لیے تیار ہے اور ہم کونے مصطفیٰ کریم کی بھولی بھالی بھیڑے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ اور یہ اسی سوز ممکن اسے تکاہ ہے جب حضور سے جڑے رہے ہیں حضور سے جڑے ہوئے ہیں اس سے جڑے رہے ہیں بس ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے آلہ حضرت کا دامن پکڑ لیے انشاءاللہ آلہ حضرت میں ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ اسے باقی یا دکھئے گا آلہ حضرت انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ اچھا ہم ہیں اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں میرے سنی مسلمان بھائیوں آپ ہیں نا یہ بھی غور کیا آپ ہیں کیوں کیوں ہیں آپ آہا کہتے ہیں ہمیں ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہیں کسی کی شفاعت ہمیں ہیں کسی کی شفاعت ہمیں ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر اور ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر شفاعت کی خاطر نہ پہنچیں گے جب تک گناہ دار ان کے نہ جائے گی جنت میں عمد کسی کی نہ جائے گی جنت میں عمد کسی کی نہ جائے گی جنت میں عمد کسی کی جنت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے جنت اتنی بڑی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو پہلے تاہل کرے گا جو خاص ہے دنگ کا ذکر قرآن مسئل واقعہ میں ہے ٹھیک 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 ہے جو خاص لوگوں میں پہلے تاہل کرے گا جب وہ داخل ہو جائیں گے جنت میں جگہ بڑی بچیں گے پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی داخل کرے گا یہاں تک کہ سارے مسلمانوں کو داخل کرے گا پھر بھی جگہ بچے گی پھر اللہ تعالیٰ ان روحوں کو جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی انہیں جسم ادا فرمائے گا اور انہیں داخل کرے گا جنت اتنی مست والی ہے اچھا جنت کے دروازے سے جب جا رہے ہوں گے نا امتی دروازے بھی رش ہوگا نا دروازہ بھی چر 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 کرے گا ایسے جائیں گے پھرے جائیں گے خلد میں کسی آن نہ جائے گی خالی شباعت کسی نہ جائے گی خالی شباعت کسی اچھا لشے سنیے گدا خوش ہوں ان کا ہے ان کا گدا ہے اور اتنا زمگین قرآن نہیں پڑا ان کا گدا کہنواتا خود کو اور اتنا مایوس خوش ہوں کیوں گدا خوش ہوں کیوں خیر اللہ کا کی صدا ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُلَى ہے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پشلی سے بڑھ کر ہے ہر آن حضور کے نور میں حضور کی روحانیت میں حضور کے کمالات میں حضور کے جوال میں حضور کی دلت میں حضور کی صحاوت میں ترقی ہے جب ماملہ ایسا ہے تو گدا خوش ہوں خیر اللہ کا کی صدا ہے کہ دن دونی بڑھتی گا دعالت کسی کہ دن دونی بڑھتی گا دعالت کسی مانگنے والا مانگ مانگ کے ٹھک جاتا ہے لیکن حضور کی دولت میں کمی نہیں ہوتی کہ دن دونی بڑھتی دن دونی بڑھتی یا رب میری امت یا رب میری امت ایک دن تو ایسا ہوا کہ حضور اتنے غمگین تھے اتنے غمگین تھے کہ امت کا سوال ہی کرے جا رہے تھے اللہ نے جمیل کی بڑھتی جا جمیل محبوب کو یہ خوشکبری دے وَلَسَوْفَ يَعْقِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوَ رن قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا جائے تو راضی ہو جائے گا تو راضی ہو جائے گا کوئی عزیز سمجھانے کیلئے کوئی عزیز کوئی بہت ہی پیارا جب ہمیں بتا چلے یہ غم میں ہے ٹینشن میں ہے ہم فرن جاتے اس کے پاس رب میری اس کی بہوں میں اپنی ہاتھ دال کے کہتا ہے ٹینشن ماتے میں ہونا فکر نہ کر اس کو دلاسہ دیتے ہیں اس آیت میں کہا کیا کام کیا فَتْتَرْضَوَا نِرْضَالِ ہے واہِ قَلِبِ فَتْتَرْضَا نِرْضَالِ ہے واہِ قَلِبِ کیوں کہ ہو جائے رازی طبیعت کسی کی سینس کی جو جائے رازی طبیعت کسی کی جو جائے رازی طبیعت کسی کی سینس کی دیکھ جاتی مسیبن کے سین میں دیکھ جاتی مسیبن ست کی آئے زندگی گزار بھی لیں اور اگر آخر وقت میں معاملہ گڑھ بڑھ ہو گیا تو کیا ہوگا زندگی بھر عبادت بھی کرتے رہیں اور اگر آخر آخری میں معاملہ گڑھ بڑھ ہو گیا تو کیا ہوگا حدیثوں میں مضمون موجود ہے کہ انسان زندگی بھر جنتیوں والے پہنک کرتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ آخر ان میں ایسا کام کر جاتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر دون زخیوں والے کام کرتے ہیں لیکن آخری وقت میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ آخری وقت میں ایسے کام کر دیتے ہیں کہ زندگی پہنچ جاتا ہے ہمیں کسی کو بتا نہیں ہے اس سے زندگی نہ چاہیے اسی برگا میں امید اپنی چاہیے لگ بات ہے لیکن اس سے غفلت نہیں گنا چاہیے کہتے ہیں جسے ایمان کا ایمان کا جسے افادت ایمان کا جسے فکر نہ ہو کہتے ہیں جسا خاتمہ ایمان کا بھی مات اللہ تعالی ہم پہ کر رہا ہے زندگی پر حضور کی سنا خانی کی اور اللہ نصیف ہمیں آگے بھی ہم حضور کی سنا خانی کرتے رہے ہیں اور یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے تو خدا سے دعا ہے کہ ہم کا مرک ست خدا زبان حسن پر بھونی درگت کسی کی زبان حسن پر بھونی درگت کسی کی کرے چاہ سازی زیارت کسی کی